اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس سٹیٹ کی وجہ سے جو انرجی ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں پوٹینشیل انرجی اور اس کو ہم ماتمیٹیکلی فارمولا میں لکھتے ہیں پوٹینشیل انرجی پی ای ایکولز تو ایم جی ایج یہ اس کا فارمولا تھا آج جو بیٹا ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس ایبسلیوٹ پوٹینشیل انرجی تو ایبسلیوٹ پوٹینشیل انرجی میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ دیفینیشن یا ایبسلیوٹ پوٹینشیل انرجی ہوتی کیا ہے ایبسلیوٹ پوٹینشیل انرجی کا مطلب ہوتا ہے یا وہ والی انرجی یا اس ٹائم انرجی یا کسی بوڈی کی وہ انرجی جو ہم کیا کرتے ہیں اس اوگجیکٹ کو ایسرٹن پوزیشن سے جب ہم نے اس کو اٹھایا جیسے کسی بوڈی کو ہم نے کسی سرٹن پوزیشن سے اٹھایا اور اس پہ جو ورک دان کیا ہے بائیدہ گریوٹیشنل فورس کہ گریوٹیشنل فورس کو ہم نے جب ہم نے گریوٹیشنل فیلڈ میں کسی بوڈی کو کسی سرٹن پوزیشن سے اٹھا کے اس پوزیشن تک لے کے یہ ہیں جہاں پہ گریوٹی جو ہے وہ زیرو ہے یا گریوٹیشنل فورس وہاں پہ زیرو ہو جائے گی یا گریوٹی زیرو ہو جائے گی اس والے پوائنٹ تک لے جانے کے لئے جو ورک دان کرنا پڑا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ اس بوڈی کی ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی ہے ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی کی پھر بیٹا کیا ڈیفینیشن بنیں گی ایبسلیوٹ گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی آف این اوبجیکٹ کسی بھی اوبجیکٹ کی جو ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی ہے ایٹ ا سرٹن پوزیشن کسی پوزیشن پہ جیسے آپ کسی بوڈی کو ارث سے اٹھا کے اوپر کی طرف لے کے گئے ہیں اس کہاں کس ہائی تک لے گئے ہیں جہاں آپ نے روکا اس نائم جو اس کی ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی ہے ایکچولی وہ ورک ڈان ہے بائی دا گریوٹیشنل فورس جو گریوٹیشنل فورس نے کیا ایبسلیوٹ کو لے جانے کے لیے ارث سے اس پوائنٹ تک جہاں آپ نے جا کے روکی باوڈی کو یا رکھ دیا تو انفینٹی تک ویر دا فورس آف گریوٹی بکامز زیرو اس پوائنٹ تک جہاں فورس آف گریوٹی جو ہے وہ زیرو ہے باڈی کو کسی سرٹن پوزیشن سے اٹھانا ہے اور اس پوائنٹ تک لے جانا ہے جہاں پہ گریوٹی زیرو ہے اس پوائنٹ سے انفینٹ تک لے جانے کے لیے جو ورک دن کرنا پڑا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یا جو گریوٹیشنل فورس نے ورک دن کیا اسے کہتے ہیں ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی یہ والا ریوٹیشن سرپ اس ٹائم تک ٹرو ہے جب تک ہم ارث کی سرفیس ویردہ گریوٹیشنل فورس میرلی کونسٹنٹ ہے لیکن یہ والا ریوٹیشن پی ایکوالس ٹو ایم جی ایچ مہا تک تک ٹرو ہے جب تک گریوٹی جی جو ہے وہ کونسٹنٹ ہے لیکن باڈی اس ڈیسپیس اگر ہم باڈی کو ارث سے زیادہ دور لے جانا چاہتے ہیں انفینیٹی تک سپیس فرام تو اگر سپوز انفینیٹی انفینیٹی منز کے سپیس ہو جائے گی جہاں پہ گریوٹی زیرو ہو جائے گی تو اس کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں لیٹ پوائنٹ وان ٹو این یہاں سے یہ دیکھیں ہم ڈیاگرام یہ ارث ہے یہ ارث کا سینٹر ہے اور یہاں سے باڈی جو ہے آپ کہلیں یہ ارث کے اوپر سرفیس پہ اب سرفیس سے باڈی جو ہے ہم نے ڈسپلیس کی تو ہماری باڈی سپوز یہاں وان پوائنٹ پی آئی ٹو پی آئی ٹری پی آئی ٹھو پی آئی کچھ پوائنٹس تک تو ہماری فورس یا گریوٹیشنل فورس یا جی کونسٹنٹ رہے گی لیکن یہ ٹائم آئے گا آپ کو بتا ہے جیسے جیسے ہم ارث سے اوپر جاتے ہیں فورس اف گریوٹی کم ہوتی جاتی ہے اور سپیس یا انفینیٹی پر یہ جو ہے وہ جا کے زیرو ہو جائے گی تو ایبسلیوٹ پی آئی کو کلکولیٹ کرنے کے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اس نے کہا کہ لیٹ پوائنٹ کے کوئی بھی پوائنٹ ہے وہ ہم وان سے ان تک لیتے ہیں وان سے ان تک پوائنٹس لیتے ہیں اندھی گریوٹیشنل فیلڈ گریوٹیشنل فیلڈ کے اندر جن تا گریوٹیشنل فورس ویل ناٹ ریمین کانسٹنٹ جب ہم ان کا مطلب ہے کہ جب ہم ارت سے زیادہ اوپر جانا شروع ہو جائیں گے تو ایک وقت آئے گا گریوٹیشنل فورس جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہے گی وان ٹو تری فور تک تو آپ کہلیں گے فائی سکس تک کانسٹنٹ ہے آہستہ آہستہ کام ہونے شروع ہو جائے گی اور کانسٹنٹ نہیں رہے گی سین سیٹ ویریز انورسلی ٹو دا سکیر آف دی روٹ ہمیں پتا ہے ہمیں نیوٹن کا جو لاخر روٹ آف دا سکیر دیسٹنٹ کا سکیر ہے ان آرڈر تو اوڑکام دیس کو اوڑکام کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا ہے وہی ڈیوائیڈ ڈیسٹینس بیٹوین پوائنٹ اینڈ وانڈو انٹو سمال سٹیپس ایچ اف لیند ڈیل آر سو دیڈ دا ویلیو آف دی فورس ریمین کونسٹین فار ایچ سمال سٹیپ تو ہم لوگ انہیں فورس آف گریپٹی کو کلکولیٹ کرنے کے لئے اس سارے سارے کو ان سٹیپس کو چھوٹے چھوٹے پیچیز میں یا چھوٹے چھوٹے دیسٹینس میں جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور ہر پیچ یا ہر سٹیپ کے درمیان جو ڈیسٹینس ہے وہ ڈیل آر ہے تو اب سینٹر آف ارس اگر آپ لوگ دیکھیں یا ہنس تو ٹوٹل ورکڈن جو آپ کے پاس آ جائے گا وہ آپ کے پاس ہے ہنس تو ٹوٹل ورکڈن کین بی کلکولیٹیڈ بائی در دیسٹینس فرم پوائنٹ وانٹ ورسپیکٹیویی فرم تا سینٹر او آف دی آرد اب ہم لوگوں نے ورکڈن جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے 1 سے پوائنٹ 2 تک بوڈی کو لے جانے کے لیے کتنا ورک کرنا پڑا پھر اسی طرح سے آگے جو ہے وہ سمیٹری کے لیے ہمیں بتا چل جائے گا کہ 2 سے 3 تک کتنا اگر ہم 1 سے 2 تک نکال لیں گے تو پھر ہم آگے سے 2 سے 3 3 سے 4 خود ہی نکال آئے گا یا نکالتے جائیں گے آسانی سے ہوتا جائے گا اب 1 سے 2 کے لیے اگر آپ لوگ دیکھیں تو سینٹر آفت سے پوائنٹ 1 کا جو ڈسٹنس ہے وہ آر وان ہے یہ ڈاؤڈی لائن میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اور سینٹر آفت سے جو پوائنٹ 2 سٹیپ 2 ہے اس کا ڈسٹنس یہ بیٹا نظر آ رہا ہے آپ کو آر 2 اب اگر ہم لوگوں کو ڈیفرنس دیکھیں کہ 1 اور 2 پوائنٹ کے درمیان جو ہے وہ ڈسٹنس کتنا ہے یا ڈیفرنس کتنا ہے تو آر 2 مائنس آر وان اور اینڈس انیس ہے جو ہم لوگ دیکھیں تو دیسٹنس بیٹوین جس سینٹر آف i على سینٹر آف سينٹر آف سینٹر آف عیق ہے سینٹر آف سینٹر آف سینٹر آف سینٹر آف کاغنٹ 1 اور 2 کی سینٹر آجے گا ٹראیک ہے سینٹر آف آر وان پلاس آر 2 آور 2 سینٹر آ° آجے گا آی گا ٹ biasesjin جو ہر وہ مشکتنا ہے جیسٹنس بیٹوین ٹو کوائنٹ ہے ٹو labels saving ڈال 1 وز 2 Legislbil start تو یہ جو ہے r ہے which is equal to r1 plus r2 over 2 r2 minus r1 equals to del r یہ بھی ہم لوگیں پتا ہے r2 minus r1 equals to del r تو یہ نکل آیا del r equals to r2 minus r1 یہاں سے اگر ہم r2 نکالیں گے تو یہ minus r1 del r کے اس طرف جا کے plus ہو جائے گا تو یہ بنیں گا r2 equals to r1 plus del r یہاں تک ہو گیا اس کی بار دیکھیں اوپر باری جو equation تھی r equals to یہ دیکھیں بیٹا یہ دیکھیں آپ کے پاس r جو ہے center جو ہے دونوں points r1 اور r2 کا وہ ہے r1 plus r2 over 2 ہم نے ہمیں پتا ہے del r کسی equal ہے r2 minus r1 r2 ہم لوگوں نے نکال لیا del r plus r1 اب اس r2 کی value ہم کسی equation میں equation a میں put کریں گے تو r1 تو یہاں پہ ہے plus r2 کی r2 کی جگہ پہ اب ہم لوگوں نے کیا put کرنا ہے del r plus r1 r equals to r1 plus r1 plus del r over 2 اس equation میں جب ہم نے r2 کی پہلی equation میں value put کی r2 کی تو وہی equation بنے گی 2 r1 plus del r over 2 2 r1 over 2 plus del r over 2 2 2 سے cancel ہو جے گا تو آپ کے پاس بٹھا جے گا r1 plus del r over 2 اب آپ کے پاس r جو ہے وہ کیا آ گیا ہے r equals to r1 plus del r over 2 اگر ہم both sides کا square لیں تو ہمارے پاس اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ تو آجے گا r کا square یہ تو نکل آیا r کا square اس طرف simple اس طرف بٹھا یہ فامولہ بنیں گا a جمع b کا square جو آپ نے 6 یا 7 class میں میک میں پڑھا ہوا ہے a جمع b کا square ہمیشہ ہوتا ہے a کا square جمع 2 2ab plus b کا square اگر ہم r1 کو a سمجھیں اور del r over 2 کو b سمجھیں تو یہ بٹھا بنیں گا پھر r1 کا square b کا square جمع 2ab r1 del r over 2 plus b کا square ہو جے گا del r over 2 کا square اس سارے فامولہ کو اب ہم calculate کریں گے تو ہمارے پاس final جو equation ہے یہ del r over 2 جو ہے جب اس کا square کریں گے تو اور چھوٹا ہو جے گا ہم اس کو ignore کر دیں گے یہ والا 2 بٹھا 2 سے cancel ہو جائے گا یہ والا تو ہمارے پاس r1 کا square plus r1 into del r آجے گا اب r1 کا square plus r1 تو del r کی جگہ پہ ہم put کریں گے r2 minus r1 تو یہ r1 اس r2 سے بھی multiply ہوگا bracket کے اندر اور یہ r1 اس r1 سے multiply ہوگا تو r1 کا square plus r1 into r2 minus r1 کا square یہ plus کا r1 کا square ہے یہ minus کا یہ دونوں ایک دوسر کو cancel کر دیں گے تو r کا square ہمارے پاس آجے گا r1 into r2 اب ہم نے یہ سارا کرنے کے بعد نکالا کیا ہے r کا square equals to r1 into r2 ہم لوگ نے جو کہا تھا کہ جو force of gravity ہے وہ vary کرتی ہے vary it varies universally to the square of the distance تو اس کے لئے ہم لوگ نے بیٹا r کا square نکال لیا ہے جو کس کے ایک پل آیا ہے r1 r2 نیوٹن کے لائف gravitation میں ہم لوگ فامولہ put کریں گے فامولہ ہے f equals to gm1 m2 over r کا square اب ہم لوگ جو r کی square کی جگہ پہ بیٹا ہم لوگ نے over r کی square کی جگہ پہ کیا پوٹ کرنا ہے r1 into r2 ہم لوگ نے actually calculate کیا کرنا ہے کہ step 1 سے step 2 تک work done کتنا کرنا پڑا ہے اس کے لئے ہمارے پاس فامولہ ہے work done کا w equals to f dot d اب f dot d distance ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں f dot del r f کی جگہ پہ ہم لکھیں گے 1 over آپ لوگ لکھیں گے f نیوٹن's left gravitation f equals to g m1 m2 over r کا r1 into r2 r square کے جگہ پہ اور del r کے جگہ پہ r2 minus r1 یہ دیکھیں اب یہاں تک ہم نے r square نکال دیا تھا تو ہم نے left gravitation میں put کیا تو r1 r2 اب one step سے two step کے درمیان جو work کرنا پڑا ہے وہ ہے f dot d f dot d کا مطلب ہے f dot d r d r کا مطلب ہے distance del r اب آپ کے پاس f کی جگہ پہ ہم لکھیں گے g m1 m2 اور r square کی جگہ پہ ہم لوگا نے یہ force of gravity کا فامولا f یہ والا یہ والا gravitational law کا فامولا یہ ہم نے پورے کا پورا یہاں لے کے لیا g m1 m2 over r1 r2 into del r کے جگہ پہ r2 minus r1 clear اب یہ r1 over r2 اس کے نیچے چلا جائے گا یہاں پہ r2 minus r1 کے نیچے چلا جائے گا تو یہاں سے آگے دیکھیں یہاں سے آپ کی book پہ میں پھر شوزو سے کرنے لگی ہوں آپ کی book میں دیکھیں اس نے کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس r ہے r1 plus r2 over 2 r2 minus r1 equals to del r r2 آجے گا r1 plus del r اس کے بعد r2 کی value پورے گے تو یہ آجے گا r1 plus r1 into del r over 2 تو یہ آجے گا r1 plus del r over 2 آپ کے پاس لاک gravitation کا فامولا ہے fgm1 m2 over r کا سکیر اس r کی جگہ پر وٹ کرنے کے لیے ہم نے r کے سکیر کی value نکال لی تو وہ ہمارے پاس یہ آگے جو میں نے آپ کو نکال کر ہے r1 into r2 اب آپ کے پاس f equals to gm1 m m m ایسا فرط ہے m اس subject کا میسا جس کو ہم displace کر رہے ہیں infinity تک اور r1 into r2 اب work done کا formula ہم پتا ہے formula one step سے f dot dr f dr cause 180 degree cause 180 کیوں ہے کیونکہ force of gravity direction towards the earth ہوتی ہے ہم اپنے object earth سے infinity کے طرف لے جا رہے ہیں تو minus 1 ہو جائے گا minus g m m del r r into r r2 del r کی جواب پہ باہر نکلائے گا constant ہیں اور یہ ویڈی کریں r minus r over r into r 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 m r r r r r جائے گا تو 1 over r1 minus 1 over r2 ہو جائے گا یہ جیسے میں نے کیا ہے یہاں پہ minus g m m1 r2 کی r2 کیوں کہ یہاں پہ دیکھیں r2 minus r1 over r1 into r2 تھا تو یہ r1 r2 ایک دفعہ r2 کے نیچے علاقے سے لکھیں گے ایک دفعہ r1 کے نیچے لکھیں گے اس طرح سے r2 over r1 r2 r1 r1 r2 اب r2 r2 سے cancel ہو گیا یہاں سے بات گیا 1 over r1 اور یہاں سے بات گیا 1 over r2 یہ اس طرح سے بنیں گا ٹھیک ہے یہ بیٹا کہ 1 over r1 minus 1 over r2 work done اس طرح سے ہم کریں گے کہ جو step 2 سے 3 تک کرنا پڑا ہے 1 over r2 minus 1 over r3 اور جو 3 سے 4 تک ہوگا وہ ہوگا 1 over r3 minus 1 over r4 n minus 1 into n تک جو work done کرنا پڑا ہے وہ ہے g m m minus 1 over r n minus 1 into 1 over rn تو یہ ہے work done hence the total work done in this placing body from point 1 into is this calculated by adding work r work کو آپ add up کر لیں summation کر لیں تو یہ equation بنیں گی minus g m m 1 over r1 minus 1 over r2 bracket کے اندر یہ ساری لکھ لیں گے تو means 2 سے کہ اس کا یہ ہے summation minus g m m over 1 over r1 minus 1 over rn یہاں تک ہو گیا اگر n infinity بھی ہو تو something over infinity ہمیشہ جو ہے وہ 0 ہوتا ہے آپ میں اتفالوں کو پتا ہے اس کا something over infinity ہمیشہ 0 ہے اگر 1 over infinity n infinity بھی ہے تو 1 over infinity یہ سارا factor 0 ہو جگا تو صرف یہ بچے گا minus g m m over 1 over r1 minus g m m over r جو ہے یہ بیٹا آپ کے پاس absolute potential energy نکلائے گی this is known as the absolute value of gravitational potential energy of a body at a distance or from the center of the earth تو یہ ہو گیا آپ کا آج کلیکٹر آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے practice کر لیجئے گا